بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام باقبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمزاز سابر مجھے سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجھے کار اور ڈریکٹر نیوز اے این این نسیب آگا صاحب نسیب آگا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم پروگرام سر آپ کی طرف بھٹیو لیکن ناظرین کو سب سے پہلے ہمارے ہار ٹاپک کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آجم کس پہ گفتبو کرنے والے ہیں سب سے اہم مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے اسلام آباد میں مولنے والی بارش تین سو چونتیس میلی میٹر بارش تین گھنٹے ہوئی اور اسلام آباد کو ڈبو کے رکھ دیا اسلام آباد کو سمندر میں شفٹ کر دیا وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو پھر زیادہ دیر بھی لگتی ہے اس کو نکالنے میں اس پہ بھی گفتگو کریں کہ ساتھ ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں ملتان میں انتہائی شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر عدلے کا بدلہ یعنی کہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی بہن کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو ہی اس کا انصاف ہوگا اس پہ بھی گفتگو کریں کہ ساتھ ہی ساتھ زیادتی کے واقعہ دن با دن بھڑتے چلے جا رہے ہیں کراچی میں ایک چھے سالہ بچی کی معصوم ماہم کی لاش کچھرا کنڈی سے ملی ہے جس پر انہوں نے ایف آئی آرز درج کروائی لیکن پولیس نے ہوشکرناک انہوں نے لیے اس پہ بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی اقسام جو وائرس کی ڈیلٹا وائرس ہے ڈیلٹا وائرینٹ ہے وہ کراچی میں آ رہا ہے اور کتنا خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جس میں سندھ حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ کرونا ویکسینیشن کو بیچ رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے ساتھ اس ساتھ سب سے اہم بات سیال کورٹ الیکشن کی اس پہ بات کریں گے کون جیتا کون ہارا اور اب فیوچر کیا ہے بھاگر سب سے پہلے بڑھتے ہیں اسلام آباد کی بارش کی طرف تین سو چونتیس میلی میٹر بارش ہوئی سندھ اسلام آباد کو تو سمندر بنا دیا گیا سر کس کو قصوبہ ٹھہرائیں ادھر سے مہمے موسمیات کہتی ہیں کہ ہم نے پرڈکٹ کیا تھا اتنی بارش ہو گی اب انتظامیاں نے گفلت بڑھتی وہ کہہ رہی ہیں بادل جو ہیں وہ پھٹ گئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اس لیے ہم انتظام نہیں کر سکے آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان نے اور باقی تمام صوبوں نے بڑے شہروں میں development authorities جیسے cda ہے جیسے lda ہے جیسے fda ہے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے اب ایشو یہ ہے کہ جب کچھ سیکٹر اور کچھ علاقے ان اداروں کی مرضی اور اپروول کے بغیر بنائے جائیں گے تو وہاں یہی حالات ہوں گے جہاں ڈرینیچ نہیں ہوگا نکاسی ہے آپ کا کوئی کوئی سسٹم نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو سڑکوں کا level ہوتا ہے کہاں گھر بنانے ہیں وہ علاقہ کتنا develop ہے پانی میں جانا کہاں ہے اگر اس طرح بارش آ جاتی ہے تو اس کے کیا انتظامات ہوں گے دیکھیں یہ کام ہوتا ہے development authorities کا جو میں اسلام بات کی بات کر رہا ہوں cda اب cda کا کہنا ہے کہ یہ وہ ایف ٹین اور ڈی ٹویلو سیکٹرز جو ہیں یہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ای ایلیون سب سے زیادہ لنگ گیا ہے ای ایلیون ای ایلیون نے تباہی وہاں مچی وہاں ہی تو پانی اکٹھا ہوا اور اس کی وجہ سے ایف ٹین اور جو ڈی ٹویلو سیکٹر ہے وہ زیادہ متاثر ہوئے اب وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ cda کا کہنا ہے کہ جو ای ایلیون سیکٹر ہے وہ بغیر ہماری اپروول کے بنایا گیا وہاں نہ تو نکاسی آپ کا کوئی proper انتظام ہے نہ وہاں سڑکوں کا کوئی level ہے جب اس طرح کے سیکٹرز اور اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر پانی تو دور کی بات ہے باقی بھی جب کوئی ہنگابی بنیادوں پر مسائل کڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اسی طرح ہی پھر problems پیش آتی ہیں اور اموات ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک ماں اور بیٹا دوب گئے راول ڈیم جو ہے اس کے سپلز بھی جو ہیں یعنی اتنا پانی آ گیا کہ راول ڈیم جو کبھی اتنا نہیں بڑیتا سر لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے آپ نے جو آپ نے گاڑیاں تیرتی ہوئی دیکھی ہیں برکل یہ والی ویڈیوز اس طرح کی چند دن پہلے میں نے چائنہ میں آنے والے سلاب کے بارے میں دیکھی تھی برکل اور اگلے ہی یعنی ایک دو روز کے بعد ہم نے اسلامباد میں یہ مناظر دیکھے اب اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں بھی حکومت کو مرزی الزام ٹھہرائیں نہیں بعد یہ کچھ ہمارے بھی فرائز ہیں کچھ عوام کے بھی فرائز ہیں جو کھڑی کی ہیں تو کتنی آپ دیکھیں اب حالات یہ ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے ذرائع ان کو ڈیمولش کرنے کے نہیں ہے جس تیزی کے ساتھ لوگ غیر قانونی جو بلڈنگز ہیں جو بہت ساری جو رہائشی آبادیاں ہیں وہ بنا رہے ہیں ان کی سپیڈ زیادہ ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ یقینی طور پر وہاں پہ سیڑیے میں ایک ایسا ایک عملہ ضرور ہوگا عملے کا ایک خاص حصہ ضرور ہوگا جن کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جنہوں نے یہ غیر قانونی سیکٹرز بننے دیئے جیسے ہی بارش آئی تو پانی اس قدر زیادہ وہاں کھڑا ہو گیا کہ سارا کچھ بہ گیا اس کے اندر آپ دیکھئے گا اس کی رپورٹس جب آپ کو سامنے آئیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی یہ جان کے کہ اس کے اس کی وجوہات کیا تھیں اس کی وجوہات پھر وہی آئیں گی سارا ہم وسائل کا رونا کب تک روتے رہیں گے انیس سو سنتالیس انیس سو انسٹر پھر اسی نوے مختلف حکومتیں آتی رہیں مختلف لوگوں نے پاکستان پر راج کیا راج اس طرح سے کہ اپنی جیبے بھری لیکن سارا ہم کب تک وسائل کا رونا رویں گے وسائل وسائل کا مسئلہ تو پاکستان میں شروع سے ہے آپ سارا ختم کب ہو گئی نہیں دیکھیں یہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو دوسری پرابلم عوام میں عوام کو یہاں اس لیے زیادہ ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں کہ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم غیر قانونی تجاوزات اور اس طرح کی ریاشی عبادیاں وہاں نہ تعمیر کریں جو آنے والے وقت میں بہت بڑے خطرے کا باعث بنے جہاں سے پانی نہیں نکل سکتا لیکن سارا ادارے بلکل ہلتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ پلوٹیکل پریشر ہیں یہاں پہ حکومتی پریشر ہیں بیوروکریٹک پریشر ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اب پاکستان کے ہر شبہ زندگی پہ تو یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کوئی قانونی ہوئی ہے ہرگز نہیں اسلام آباد میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک غیر قانونی ہیں اور مزید تعمیر ہو رہے ہیں سی ڈی اے کتنی کرینے لے جا کر کتنے گھر گرائے ان کو ہر ایک کو گرانا پڑے گا جب ہی جا کے تو ہماری لوگ وہاں سے ہٹیں گے اب جو اس میں جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے کہ گورنمنٹ اس کا ازالہ بھرے گی جن کی گاڑیاں جن کی دکانیں سب چیزیں گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں بھرنا آپ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی سیاسی بیانات ہوں گے تو وہ صرف سیاست تک رہیں گے لیکن اصل بات یہ ضرور ہے جس پہ میں متفق ہوں کہ جب بھی یہ کام شروع ہو غیر قانونی تجاوزات جب بڑھنا شروع ہوں تو سی ڈی اے کا ایل ڈی اے کا ایف ڈی اے کا یا جو بھی بڑے بڑے ہمارے شہر ہیں ان کے جو ڈیویلمنٹ آثورٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو شروع میں ہی ان کو بند کر دینا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے کہ یہ کام نہ ہو اب بات وہی ہے کہ ایک خاص طبقہ ان اداروں میں موجود ہے ایک خاص سیگمنٹ آف آفیسرز یا ان کے جو لوگ ایمپلائیز وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو سر ان کو پر نکالنا کس کا کام ہے اب عوام تو جا کے نکالنے سے رہی ہے جب تک وہ سخت سزائیں نہیں ہوں گی تب تک آگے مزید یہ سیکٹرز نہیں رکیں گے اب وہ سخت سزا کیوں نہیں ہونے دی جاتی پھر بات وہی ہے نا کہ پلٹیکل پریشر ہیں بیوروکریٹک جو پریشر ہیں آلہ افسران کے مندورے نظر لوگ پھر کرپشن کا دھندہ مطلب آوے کا آوہ خراب ہے دیکھیں وہی جو ہم ستر پچانتر سال سے رونا روتے آ رہے ہیں ہر میکمے میں ہر جگہ پہ ہر سیڈیو میں بھی یہی پرابلم ہے اچھا اب اس کا ایک حل ہے دیکھیں آپ مزید غیر قانونی جو تعمیرات ہیں وہ بن کریں اور جو بن گئی ہیں اب دیکھیں ان کو ڈیمالش کرنے سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں نا بڑی بڑی بلڈنگز بنیاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں کی بڑی بڑی مہنگی پروپٹیز وہاں بن گئی ہیں اب اس کو پروپرلی ریگولیٹ کیا جائے وہاں پروپر ڈرینیج کا پانی نکالنے کا ایک پروپر نظام بنایا جائے اور مزید روک دیا جائے کہ اب آگے آباد نہیں یہی بھی سوال آپ سے میں کروں گی جو آپ نے بات کی غیر قانونی تجاوزات کو جب ہٹایا جائے تو کیا گورنمنٹ پھر ان کو ان کے گھر بنا کے کہیں دے گی کہیں تعمیر کروائے جائیں گے یا پھر ان کو فیننشلی سپورٹ یعنی کہ پیسوں کی دریئے مدد کی جائے گی نہیں دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اگر کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے تو حکومت اس کو کس طرح کمپنسیٹ کرے گی لیکن سر جو اس وقت عالی آفسران ہوتے ہیں غلطی تو ان کی ہے نا پھر ان کی جیبوں سے پیسے نکال بھی دیا جائے یہی ہے نا پھر اس طرح کا کوئی ایک سسٹم بنانا چاہیے نا کہ جو سرکاری آفسر اس کا ذمہ دار ہوگا جس کے ٹینئور میں جس کے عرصے میں وہ غیر قانونی آبادیاں تعمیر ہوئی ہوں گی اس کو ذمہ دار ٹھرائے جائے اور پھر اس کو نیب میں دیا جائے کہ اس کی وجہ سے اتنے گھر برباد ہوئے ہیں اتنی پروپٹیز برباد ہوئے ہیں پانی کی نکاسی کا ایشو اسلامباد میں میرا خیال ہے یہ ایک ریکارڈ ہے یہ بارش ہے کہ اتنے گھر ڈوبے ہیں اور اس طرح گاڑیاں ہم نے تیرتی ہوئی کھلانوں کی طرح پانی میں دیکھی ہیں یہ تو چند گاڑیاں ہیں دیکھیں گھروں کے اندر یہاں پانی گیا ہے پلازوں میں گیا ہے بیسمنٹس میں گیا ہے وہ اربو روپے کا نقصان جو جانبی نقصان ہے جس کا عزالہ کیا ہی نہیں جا سکتا اب میں تھوڑی سی گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ موسمیات نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کو اپ ڈیٹ رکھا تھا تو کیا کر لیتے ہو لیکن سر ان کو ہائل اٹ جاری کرنا چاہیے تھا لیکن انتظامیہ کہہ رہی ہم نے کیا میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو محکمہ موسمیات نے یہاں پر غلطیاں کی ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہی ہے ایک تو ب یہ ہے کہ محکمہ موسمیات ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ کس شدت کی بارش ہوگی اور کتنے ملی میٹر اور کتنی دیر بارش ہوگی سر وہ کہہ رہے ہم نے ہائی الیٹ کیا ہے ہائی الیٹ تو ضرور ہوتا ہے میں آپ دیکھیں محکمہ موسمیات کا ایک طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں وہ بارش کی پشین گوئی تو کرتے ہیں اب وہ بارش کتنی دیر ہوگی کتنی انسٹی کے ساتھ ہوگی وہ محکمہ موسمیات اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے اب بارش جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد بے تہاشا یعنی جس کو کہتا ہے نا بادل پھٹنے لگتے ہیں وہ بارش کی شدت جو ہے اس کا اندازہ تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بارش شروع ہو چکی ہوتی ہے اب اس دفعہ بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے الیٹ جاری کرنے سے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا الیٹ جاری کرنے سے یہاں ہمارے ادارے جو ہے نا وہ آنکھیں نہیں کھولتے یہ وہ اور ملکیں ہیں جہاں جو فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو پہلے سیفٹی پریکوشنز کر لیتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کریں بارش ہونے والی یا پتہ نہیں کتنی بارش ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بارش جو یہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس نے ان علاقوں کو زیادہ متاثر کیا ہے جو غیر قانونی بنائے گئے ہیں آپ دورا گوھر کریں اس جگہ پہ اگر یہاں نکاسی ہے آپ کا لیکن بنانے والے جنہوں نے وہ سیکٹر بنائے ہیں ہم ان کو بھی تو ساتھ کھڑا کریں وہ کھڑا کریں گے لیکن پہلی گلتی آلہ افسران کی آلہ اہدداروں کی اور حکومت کی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی گلتی ان کی ہے جنہوں نے وہ تعمیر ہونے دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کے بلڈرز ہیں جنہوں نے وہ آبادیاں بنائی ہیں ان کو بھی تو ساتھ کٹہرے میں کھڑا کریں نہ کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا جنہوں نے وہ پلوٹ بیچے اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں جو پلوٹ خریدنے جاتا ہے کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پہلے یہ چیک کرے کہ میں جہاں پلوٹ لے رہا ہوں یہاں ڈیویلیمنٹ کے کیا حالات ہیں کیا یہ سی ڈی اے سے یا ڈی اے سے یا کسی بھی ڈیویلیمنٹ آتورٹی سے اپرووڈ ہے یا نہیں یا نکاسی ہے آپ کا کیا آپ کو واقعہ ہی لگتا ہے کہ پاکستانی عوام اتنا پڑی لکھی ہے کہ آپ جب کروڑوں کے پلوٹ خریدیں گے تو پھر آپ کو اکل سے کام لینا ہوگا پھر جب آپ اینس دینا بھی تو گورنمنٹ کے ذمہ داری عوام کو پھر اویر کریں اپنا پاکستانی عوام ہم سارا کچھ جو ہے نا حکومت پہ نہیں ڈال سکتے حکومت ہر وقت لوگوں کو اکل کے ٹیکے نہیں لگا سکتی کہ آپ اپنی اکل اور شعور جو ہے وہ اجاگر کریں ہش کے ناخن تو لے سکتے کہاں پر کیا کام ہونے چاہیے کہاں کیا نہیں ہونے دیکھیں وہ سب سے زیادہ غفلت حکومت کی ہے یہاں پر نہیں دیکھیں حکومت کی غفلت کا پہلا فیکٹر ضرور ہے لیکن جب آپ ایک چیز خریدنے جاتی ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں سب سٹینڈر جگہ پر پلوٹ خرید رہی ہوں تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جب آپ یہ کام نہیں کریں گی تو وہاں ڈیویلیمنٹ ہوگی نہیں جو ڈیویلپر ہے وہاں کا جو وہاں جس نے وہ کالونی ج اس نے وہ سیکٹر بنایا ہے جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ عوام تو مجھ سے پہلا آکے سوال کری ہے کہ جی پہلے یہ بتائیں سی ڈی ایس اپروفڈ ہے نکاسی ایعاب ہے گیس ہے پانی ہے ٹیلی فون ہے ساری چیزیں کیا یہاں موجود ہیں تو پھر وہ لوگ کرتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات آپ یہ بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں یا میں بھی جو اکثر بات سوچتا ہوں کہ جو سیکٹر یا جو علاقے اپروفڈ ہی نہیں ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے وہاں بجلی کیسے ل لگ جاتی ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا کرپشن کا ایک میں آپ کو بہت بڑا سکیم بتا رہا ہوں وہاں گیس کیسے لگ جاتی ہے سر اس کا ذمہ دار کون ٹھہرا میں کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہا ادارے لیکن اگلا سیکٹر جو ہے وہ لوگوں کا ہے جو خریدنے جاتے ہیں اللہ ہدایہ دے گورنمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی صرف بریک کا وقت ہوئے ناظرین ابھی وقت پر بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک پہ گئے تھے لیکن اس سے پہ اسلامباد میں بارشوں کی تباہی کے لیکن بھرتے ہیں دوسری اہم بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں جس پر اب بات کرتے ہوئی یقین کریں بینگا مسلم بینگا گرل ایک عورت ہونے کے ناتے ایک لڑکی ہونے کے ناتے میری اپنی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ پاکستان میں کیا اب بھی ایسا قانون ہے یا پاکستان میں اب بھی ایسا ہوتا رہے گا بتاتی ہوں واقعہ ہوا کیا ہے کہ ملتان میں جرگہ بیٹھا ہے جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہاں پر انصاف کی نویت چیک کریں نویت کیا ہے جی اگر اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگلی جو اس کی سیکنڈ پارٹی ہے پارٹی بھی ہے وہ بھی جا کے جس نے زیادتی کی اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ انصاف ہو جائے گا یہ کہاں کا انصاف ہے پاکستان مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ جرگہ والا یہ قانون کب ختم کریں گے ہم دو کے دیکھیں جرگہ کے قوانین جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اور برادریوں کے اور سرداروں کے خود ساختہ قوانین ہیں جو کہ کسی بھی طرح حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان سے نہ تو اپروفڈ ہیں نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس طرح کے فیصلوں کی یہ فیصلے برادریوں میں ہوتے ہیں ڈیروں پہ ہوتے ہیں سرداروں میں اس طرح کے فیصلے لوگ کرتے ہیں لیکن جس فیصلے کا آپ ذکر کر رہی ہیں آپ یہ بات اس پہ پھر یقین کر لیں کہ پھر ہمارے ہاں کوئی لائن آرڈر کوئی قانون کوئی عدالت کوئی ذابطہ حیات کوئی چیز پھر نہیں ہے یہاں پر پھر پولیس کہاں ہے پھر عدالتیں کہاں ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کہاں ہیں کمیشنرز کہاں ہیں ڈی پیوز کہاں ہیں جب اس طرح کے فیصلے جو میڈیا میں چھپ کے آ رہے ہیں اور جب وہ وہاں ہو رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں پھر آنکھیں بند کر کے کیا کر رہے ہیں فیصلے ہوتے بھی ہیں اور ان پر امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے میں کہتی ہوں کہ اس فیملی کی غیرت کہاں تھی جنہوں نے ا بیٹی کو کمرے کے اندر بھیج دیا کہ وہ اب وہ بچی جس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے جب بھائی کی جو کی گئی اس کی سزا ہے اس کا اس کو مکتاوا دینا پڑ رہا ہے تو سر اس کیا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے یہ وہ بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نشان عبرت بنانے ہوئی جب اس طرح کے فیصلے ہونے کے بعد بھی ہم ان ذمہ داروں اور ان ملزمان کو نشان عبرت نہیں بناتے اور بھلا وہ کیوں نہیں بناتے اس میں نمبر ون جو پرابلم ہے وہ ہماری پولیس کا ہے پولیس لوگوں کو انصاف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اس کے بعد ہماری عدلیہ ہے مادرت کے ساتھ بڑے سے بڑا جرم کر کے لوگ جاتے ہیں اور دس وکیل اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کو پیسوں کی بنیاد پر فیسوں کی بنیاد پر اس طرح کی سپورٹ حاصل ہوگی تو آپ مجھے بتائیں جرم تو کبھی نہیں رکے گا لوگ کہیں گے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم نے جو کیا ہم نے دو وکیل تین وکیل کھڑے کر لیے اور وہاں زور زبردستی کی اور کبھی زمانت کرا لی کبھی پرچا خارت کرا لیا یا پھر جو مدعی ہیں ان پر اس قدر پریشر ڈلوا لیا کہ وہ صلاح پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں اس طرح کے جرگوں کے جتنے بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں سرداروں کے وڈیروں کے الٹیمیٹلی بھلا وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ کرتے کہیں وہ مدعی پارٹی پر وہی جرگہ زور ڈالتا ہے کہ آپ لوگ صلاح کر لیں آپ نے عدالت نہیں جانا آپ نے تھانے نہیں جانا پھر کیا کریں پولیس کے پاس جب تک بندہ نہیں جائے گا یہ جا کے لکھ کے دے دے گا یہ ہم نے صلاح کر لیا جب آپ ایک بندے کو یقین ہے کہ مجھے ملنے ہی کچھ نہیں ہے میں نے دھکے کھانے اور اگلا ظلم کی ہے کہ مدعی اگر ملزم وکیل کرتا ہے تو مدعی بھی وکیل کرنا پڑتا ہے یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے جو سوائے وکیل کے مل ہی نہیں سکتا یعنی ہر عدالت کے جاج صاحب کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے ایک اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے اس وکیل کی یعنی جو مدعی کا وکیل ہے وہ تو چلیں جی اس کے ساتھ تو ظلم ہوا اب جو ملزم ہے اس کا وکیل اپنے ملزم کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اب جو مدعی ہے بچارہ وہ بھی وکیلوں کی فیصے دیتا جا رہا ہے حالانکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ کتنی ایک دو چار وکیلوں کو جب وہ فیص دے چکا دے چکتا ہے نا اچھا عام طور پر دیکھیں اس طرح کے واقعات غریبوں میں ہوتے ہیں لور طبقہ کے لوگ جو ہیں لیکن فیصلے سردار کرتے ہیں سر جرگہ والے جو واقعات ہیں یہ تو غریبوں میں ہوتے ہیں لیکن زیادتی کے واقعات ہر طبقے میں ہوتے ہیں غریب ہو امیر ہو ابھی پچھلے حال ہی میں جو واقعات اس کا کیس ابھی تک ایگزیکجریٹ کیا جا رہا ہے نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہیں سر نہیں نہیں دیکھیں پلیز آپ اس کیس کو اس کے ساتھ ہرگز میکس نہ کیجئے سر میں میکس نہیں کر رہے ہیں لیکن میں زیادتی کے واقعات ہی بات کر رہا ہوں لیکن یہ غریب اور امیر کی طبقہ نہیں یہ ہر طبقے میں ہو رہے ہیں ان لوگوں کا نہ تو میڈیا تک ایکسیس ہوتی ہے نہ پولیس تک ایکسیس ہوتی ہے دیکھیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح زیادتی کے کیسز کوئی بہت کم سر یہی سے ایک سوال آپ کے ساتھ ہے میرا آپ نے کہا کہ اس طرح ہاں کے واقعے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں میڈیا ایکسیس نہیں پولیس ایکسیس نہیں ہے یہی سے میں آپ سے بات کروں گی سر رات کو ہی ایک چھے سالہ ماہم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب وہ زیادتی ہوئی بھی کیسے ایک ایسا شہر ہے کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے روشنیوں کا شہر ہے جہاں روشنیاں تو کافی دیر سے مجھ ہی گئی چلنا تو دور کی بات ہے سر ل بچی گھر کے دروازے میں کھڑی حوال لے رہی ہے پیرنٹس سر پہ کھڑے ہیں بچی کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے سر پیرنٹس پولیس کے پاس جاتے ہیں ایف آئی آر کے لیے اس کا باپ پولیس کے پاؤں پکڑتا ہے منتیں کرتا ہے ایف آئی آر کٹ کر لو مقدمہ درج کر لو لیکن مجال ہے کہ پولیس کچھ کر لے اب لاش ملتی کہاں سے اگلے دن صبح ہو چھے بجے کچھرہ کنڈی سے لاش مل رہی ہے سر پھر پولیس سوال یا نشان ہم بطور قوم بلکل بے حص اور بے غیرت ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں کم از کم ہر انسان کو انسانیت کی بیس پر سوچنا چاہیے پھر ہم مسلمان ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کی باتیں ذرا بھی زیب دیتی ہیں آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ باتیں آ رہی ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بلکل صحیح بات ہے جہاں لائن آرڈر نہیں ہوگا جہاں ملزموں کو سزا نہیں ملے گی وہاں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جرم جو ہے وہ بہت تیزی سے ملٹیپلائے ہوتا جائے گا ہر بار ہم ویٹ کرتے ہیں ایک واقعہ ہو اس کے بعد واقعہ زور پکڑے پھر اس طرح کے مزید کیسز آتے ہیں اور میں یہاں پر ہماری میڈیا کو بھی قصوروات ضرور ٹھہراؤں گی اول دو میں وہی کام کر رہی ہوں سر زینب کا واقعہ آپ کے سامنے مجرم کہاں ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں بلکہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں موٹر بے والا واقعہ آپ کے سامنے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں سر اب پھر پولیس کیوں ویٹ کیا جاتا ہے کہ ایک واقعہ ہو مہینہ میڈیا اس پر ٹھیکا چلائے اس پہ ہم لوگ اس کو ہوا نہیں اس بات پہ میں پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں اور کئی پولیس کے آلاف سران سے بھی اس بات پر بحث کر چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ جرم ہونے سے پہلے جو پرکوشنز ہیں وہ اختیار کیا کریں اور ایک جو بدبختی ہے ہمارے قانون میں ہمارے نظام میں اور میں بار بار کہوں گا ہماری پولیس میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جرم ہو لے ایف ای آر پھر کاٹیں گے اگر کوئی شخص تھانے میں جا کر یہ کہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ شخص مجھے قتل کر دے گا میں آپ کو یہ بات بڑے یقین اور کنفرم یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نور مقدم کے واقعے کی آپ کو بات بتاتا ہوں فرض کریں اگر وہ پولیس کے پاس چلی جاتی اور اگر وہ پولیس کو کہتی کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ بندہ مجھے قتل کر دے گا آپ یقین کریں اس کو ایک مزاق سے زیادہ وہ نہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا اور نہیں بی بی ایسی کونسی بات ہے آپ کے ایسے ویم ہے اس نے آپ کو کیوں مرڈر کرنا ہے یہ ایک میں تازہ واقعی سے ریلیٹ کر کے آپ کو بات بتائی ہر جرم کا پریکوشن دو ہر چیز کو ہم روک سکتے ہیں اس طرح کے جرم کو بشرتے کہ ہم بروقت اگر وہ تھوڑا سا جرم ہوئے ہم اسی وقت اس کی ایف آئی آر کٹیں جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو پکڑیں تاکہ اس کو پتا چل جائے یہاں قانون بھی ہے یہاں عدالتیں بھی ہیں اس کو پھر سزا دینا اس پر عمل درامت کروانا اور برسوہ کو یقین دلانا کہ جس نے آپ کی بچی کی عصد کو پامال کیا ہے زیادتی کی ہے وہ پھر اس کو بھی اسی طرح سے عبرتناک موت ہونی چاہیے یہی مسئلہ ہے جب تک جرم سرزد نہیں ہوتا آپ کسی کو سزا ہی نہیں دے سکتے بتائیں ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو ابھی جرم نہیں کیا میں نے نہ تو مرڈر کیا ہے نہ میں نے کسی بچی سے زیادتی کیا ہے تو آپ مجھے سزا نہ دیں بھائی سزا نہ سہی اس کو تھانے میں بلا کے چار دن حوالات میں بند کریں اس سے ایک ایفی ڈیوڈ لکھوائیں کہ ہمیں یہ شبہ ہے یہ فلان لڑکی فلان بندہ فلان شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے یہ خطرہ ہے اور تم یہ جرم کر سکتے ہو ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراؤ call your parents call your friends ہمیں تمہارے تصدیق کرندہ اور ہمیں زمانت دو یہاں لکھے پھر یہ جرم رکھ سکتا ہے بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہاں کہتے ہیں کہ پہلے جرم ہو لے پھر ہم اس کی precautions کریں یہاں پر تھوڑی سی میں گفتو کو یہ بھی کرنا چاہوں گی ہماری پاکستان کے معاشرے کے جو بچیاں ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو harassment ان کے ساتھ جاری رہتی ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ان کی ویڈیوز بنانی جاتی ہیں پھر ان کو بعد میں blackmail کیا جاتا ہے سر ان بچیوں کے پاس بھی تو awareness نہیں شاید ہمارے ماں باپ نے ان کے ساتھ اتنا اپنا روائیہ ٹھیک نہیں رکھا کہ وہ ان تک share نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جبر ہو رہا ہے تو اس کا قصور والا پیرنٹس کم کس طرح ٹھہرائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اس بارے میں بہت conscious رہنا چاہیے اس طرح کا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس طرح علیدہ گھومیں پیرنٹس سے دیکھیں بڑوں کی تو ایک علیدہ بات ہے لیکن سر جو جامعہات میں واقعہ پیش آتے ہیں تعلیم بھی قرآن کی دی جاتی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر جس کے بارے بندہ صرف imagine بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پر زیادتی کی کیسے دا سکتے ہیں تو جامعہات کی بات دیکھیں یہاں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے یہاں بڑے بڑے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے بچوں کو آپ نے کہا اکیلے نہ نکلنے دیں لیکن جو ہماری تعلیمی درس گاہیں ہیں بچے وہاں محفوظ نہیں ہیں تو اکیلے کہاں ہوں پران رکھے بیٹھا ہوا ہے اور پڑھا رہا ہے اب اس سے زیادہ باعتماد بندہ کون ہو سکتا ہے بتائیں اگر اس کے ہی دماغ کے اندر شیطان اتر آئے تو آپ بتائیں کہ وہ کون سا دنیا کا پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا یہ تو دیکھیں ہماری اپنی بھی تو ذمہ داری ہے ہم کیوں نہیں اپنے گریبان میں جھانکتے کہ ہمیں ان مولانا حضرات ہمارے استاد ہمارے بڑے ہمارے لوگ ہمارے معاشرے ہمارے جو بھی لوگ ہم پورے نظام میں رہتے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی تو لینی چاہیے اپنی ذمہ داری پر ایک اور کیونکہ آج کل کیسز اتنے سارے آ رہے ہیں ایک اور کیس ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے بہت زیادہ چلتا آ رہا ہے اکبر بکتی جو نواب اکبر بکتی ہیں سر ان کے جب بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے اب تو اس طرح باہر کا معاملہ نہیں ہے یہ تو گھر کا معاملہ ہے اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بھی نور مقدم والا ہوگا میری عزت اب دیکھیں کہ شوہر نے نیا بیوی کے تعلق کے لیے جو ویڈیو ہوتی ہے اس نے وہ بنائی ہے پھر دوستوں کو سینڈ کی جا رہی ہے پھر اس کو بلیک میل کیا جا رہی ہے اگر تم میرے بارے میں لوگوں سے بولو گی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا دیکھیں یہ ہوتی ہے پریکوشن اب جب تک اس نے قتل نہیں ہونا سوری تو سے اس فقط تک اس کے خلاف پرچانی درجو نہ حالانکہ یہ پہلے والا جرم سر جب وہ قتل ہو جائے گی تب بھی پرچانی ہوگا کیونکہ فیملی دیکھیں وہ ہمارے ہاں یہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سائیبر کرائم کے اتنے سخت قوانین ہیں ان کے تحت اور اس کے علاوہ بھی پولیس کے پاس یہ سارے مقدمات اور کیسز ہوتے رہتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ابھی تک نہیں ہوا اور یہی زیادتی ہے اسی طرح تو قانون جرم بڑھتا ہے قانون خاموش ہے اور جو جرم ہے وہ ملٹیپلائے ہوتا جاتا ہے سر یہ تو بات ہم نے کر لی قانون کی اب یہ جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں سر اس کو ہر بندہ دیکھتا ہے سیاست ریلمنٹ بندہ سر وہاں سے تو ایکشن لیا جا سکتا ہے پولیس کو انسٹرکشنز ہی نہیں جاری کرتے ہیں اس بندی کی دو ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کیا ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا مرڈر ہو پھر پولیس تھوڑی سی ہلجل کرے اور پھر وہاں سے پولیس کے ہاتھ میں کچھا سا لفافہ تھمایا جا اور کیس بند کرا دیا جائے دیکھیں کیس تو بند نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتا دوں جو اتنے ہائی پروفائل کیسز آ جاتے ہیں جو میڈیا میں آ جاتے ہیں اب نور مقدم کا کیس نہیں نا ابھی تک بند ہوا اور ہوگا بھی نہیں اس کے لئے ایک تو اس کو ظاہر ہے میڈیا نے بہت کوریج دی اور پھر بہت پاکستان کے کیپٹل سٹی میں وہ واقعہ ہوا دیکھیں یہ جو بگٹی کی جو بہو ہے جو اس کا واقعہ آپ جس کا ابھی اتنا طویل سے ذکر کرنے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ویڈیوز باہر آئی ہیں تو فوری طور پر مقدمہ درج کر کے ویڈیو وائرل کرنے والے کو گرفتار کرنا قانون کے لئے بہت ضروری تھا اور وہ کر بھی رہے ہیں اس پہ وہ ایکشن بھی لے رہے ہیں لیکن جس شدت سے وہ ایکشن ہونا چاہیے اس شدت سے وہ ایکشن نہیں ہو رہا سر اکبر بگٹی کے صاحب زادے کو ابھی تک ارسٹ نہیں کیا گیا لیکن ابھی التجائیں جا رہی ہیں کہ اس کو ارسٹ کر لیا جائے حتاکہ اس کی اپنی چھ سال کی ایک بچی ہے اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیں قانون کے اندر اتنے زیادہ فلاوز ہیں اب وہ کہیں گے کہ جی پہلے اس ویڈیو کے فرانزے کروائی جائے یہ ویڈیو جاری کہاں سے ہوئی تھی پہلے تو آئی ٹی والے یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا کمپیوٹر تھا وہ کون سا اڈریس تھا ڈیجیٹل اڈریس تھا جہاں سے یہ سب سے پہلے اپلوڈ ہوئی اب ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے ہیں ثبوت چاہیے نا صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ اس ثانیہ کا کیا ہونے کا انتظار ہوگا یا ختم ہونے کا انتظار ہوگا کیا یا پھر اس کو بچاری کو بچاری جائے گا ابھی وقت پر بریک کا ناظرین ابھی وقت پر بریک کا بریک کے بعد یہی سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زیادتی کے واقع دن با دن کیسے بھڑ رہے ہیں اور پر روک تھام کتنی ضروری ہے اب ہم گفتگو کرنے والے ہیں کراچی میں ایک اور اقسام ایک اور وائرس آ گیا ہے جو کہ بھارتی اقسام ہے ڈیلٹا ویرینٹ یہ بہت خطرناک حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے جس کی اشارہ 26 اشارہ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اب بات کرتے ہیں اس حکومت کی تجویز کی جو انہوں نے کہا کہ چھ بجے کے بعد کراچی کے لوگ گھروں میں بند ہو جائیں باہر نہ نکلیں اور پھر پولیس چیکنڈ بیلنس کے لئے نکلتی بھی ہے اور پھر جب پولیس کو کوئی بندہ لال چنڈی دکھاتا ہے سمجھ تو گئے ہوں گے اشارہ پولیس واپس بھی چلی جاتی ہے اس پر عمل درامت بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ وزیراعہ پنج سند کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹویشن سینٹرز چل رہے ہیں وزیراعہ صاحب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلوں کہ صرف ٹویشن سینٹرز نہیں یہاں پر سب چل رہا ہے باغہ صاحب یہ کیا سین ہے لوگ گھروں میں بند ہونے پر نہیں راضی ہیں لیکن بلکل بھی بند کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا احتیاط تو ضروری ہے دیکھیں ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ سو فیصد لاکڈاؤن پاسبل نہیں ہے پاکستان میں نہ اس پر بھی کوئی عمل درامت کرے گا اور نہ عملی طور پر یہ ممکن ہے اس طرح کہ آپ سو فیصد کوئی بندہ جو ہے چھ بجے کے بعد گھر نہ نکلے ایک سوفٹ سا لاکڈاؤن ہو سکتا ہے جس کو پارشل لاکڈاؤن ہم کہتے ہیں اس کے در یہ تھوڑا تک کم کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ جو وائرس اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے وہ ہے ڈلٹا وائرس یہ اسی کرونا وائرس کی ہی ایک دوسری قسم ہے جو اپنی شکل تبدیل کر کے آئے گیا اب اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ملٹیپلائے بہت تیزی سے ہو رہا ہے ایک شخص سے یہ اگر ڈبل ہوتا تھا پہلا والا وائرس تو اب یہ فور ٹائمز جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے ایک سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح یہ اور زیادہ ملٹیپلائے ہوتا جا رہا ہے اچھا اس کی شدت بھی بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہے اور اس کے سمٹم سے بھی فوری پتہ نہیں چلتا سب سے جو خطرناک بات اس میں اور دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وائرس کسی انسان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے سمٹمز جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب تک یہ بہت زیادہ تباہی مچا چکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈلٹا وائرس کے مریض جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں ایسے ہیں جو ریکاور ہو رہے ہیں اور اس کی پریکوشنز بھی اس لیے زیادہ ضروری ہیں یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے بس اس وقت ہم اس کو بھارت سے اس وجہ سے ریلیٹ کریں کہ بھارت کی ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اس کی شکل بدل کے ایک ڈلٹا وائرس نیا وائرس جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے دنیا بھر میں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی بھارت کا تو قصور نہیں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے انسان ہیں اور ایک بہت بڑا جو جسے کہتے ہیں ہم انسانوں نے عذاب آیا ہوا ہے ہم نے بہت زیادہ سیریس نہیں لیا اس بار اس وائرس کو ہم نے عید کچھٹیا ہوئی ہیں ہنزہ نران کگان جتنے بھی نورڈن ایریاز ہم گھومنے چلے گئے اور پھر اتنا رش تھا کہ وہاں پر تمام سڑکیں سٹک ہو گئی تھی ٹرافک کا نکلنا مشکل تھا تو سر عوام کو جانے کی اجازت ہی کیوں دی ان دنوں بس آپ کا یہی پرابلم ہے کہ آپ سوائے حکومت کے پولیس کے اور اداروں کے ذمہ داری تھے لیکن سر اب حکومت نے اگر ان علاقوں تک رسائی دی ہے تو عوام پہنچی ہے سر چھوٹی سر اس سے پہلے لاسٹ ایب جو گزشتہ گزری ہے سر وہاں پر اجازت نہیں تھی نورڈن ایریاز میں جانے کی عوام گھروں میں ٹکے بیٹھی دیکھیں جب گورنمنٹ تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتی ہے تو عوام اس کو سو سے طرف دے لیتی ہے ہم جب اس ریلیکسیشن کا نجائز فیرہ ہوتی ہیں سر عوام کی غلطی ہے نہیں آپ کہتی ہیں کہ ساری ذمہ داری جو ہے نہیں سر میں نے یہاں پر پہلے ہی آپ کو کلیر کیا ہے کہ عوام وہاں پر چلی گئے عوام نے سیریس نہیں لیا میرا پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ عوام نے اپنی طرف سے اس میں لاپرواہی برتی لیکن اس سے بڑی لاپرواہی یہ تھی کہ کیوں ان علاقوں تک رسائی دی کہ وہ لوگ جائیں وہاں پر رشی کٹھا ہو اور اس دفعہ کراچی سے بھی زیادہ شرع چھتیس فیصد سر ان علاقوں میں ہے اب آپ چاہتی ہیں کہ جانوروں کی طرح ڈنڈوں سے اور بندوقوں سے ہانک ہانک کر لوگوں کو وہاں مشین گنے لگائی ہوئی ہوں کہ آپ اندر انٹر نہ ہو بھائی کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے جب ہمیں ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹکتے کیوں نہیں ہیں ہم ٹک کے بیٹھ جائیں ہمیں کیا ضرورت ہے نران کا کان جانے کی اب آپ سمیتے ہیں ہر جگہ پہ فینس لگائی جائے پولیس دنیا کے سارے کان سوڑ دے یہ پاکستان کی بات ہے میں تھوڑا آپ کو دوسرا حوالہ دیتی ہوں سعودی حکومت نے کیا کیا ہے کل کی ہی خبر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مندہ بھی سعودی عرب سے کرونا والی جگہوں پر جا کر واپس آئے گا تو اس کے لئے تین سال کے لئے داخلہ منع ہے سر یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ایکشن لیا عوام نہیں لیا سر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جو پبلک ہے جو ٹوٹل ان کی تعداد ہے وہاں پہ جو عوام ہے وہ کتنی کم ہے اور کتنا بڑا ملک ہے اور ان کے پاس ذرائع کتنے ہیں اور ان کی پولیس کتنی افٹر ہے سر ایکشن کال لے رہا ہے ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اور وہ کس طرح علاقوں پر ناکہ بندی کرتے ہیں ان کی سڑکیں کتنی ہیں آپ اپنی آبادی پہ ذرا زور ڈالیں کہ ہم کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن سر ابھی آپ نے گفتگو کی کہ عوام کی زیادہ غفلت ہے تو وہاں میں بھی عوام کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے رسٹرکشنز اتنی ہوتی ہیں ان کے لئے کہ وہ غفرت کرنے کے ان میں جرت ہی نہیں ہے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ ہماری پہلے ذمہ داری ہماری ہے اور دوسری ذمہ داری ہم حکومت پر ڈالیں جب عوام ٹھیک ہو جائیں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے ناران کا غان اس طوفان میں اور اس عذاب جو پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اس میں ہم نے نہیں جانا اور نہ ہم نے ماسک پہننا ہے نہ ہم نے سوشل ڈسٹنس کرنی ہے اسی طرح ہم نے کمروں میں نہنا ہے ہٹلوں میں رہنا ہے کھانے کھانے ہیں سارا کچھ کرنا ہے بھائی ہر بندے کے پیچھے ایک پولیس والا ڈنڈا لیکن نہیں لگ سکتا ہم نے خود ٹھیک ہونے ہیں ہم ٹھیک ہوں گے تو نظام ٹھیک ہوگا رستہ ہی سیل کر دی جائیں گے عوام کیسے جا سکتی ہے کئی لوگوں کو ضروری جانا ہوتا ہے اگر رستہ ٹوٹل سیل ہو جائے سر ٹوٹل تو سر دیکھیں تباہ ہو جائے گی پچھتے سال خان صاحب نے ایک لگوایا تھا لوگ ڈاؤن جس میں انہوں نے جو بہت زیادہ امرجنسی کیسز ہیں ان کو جانے کی اجازت تھی آئی ڈی دکھا کے سر سیر سپٹے ضروری تو نہیں ہے زندگی میں تو پھر سیر سپٹے گورنمنٹ نے روکنے ہیں سر آپ سے تو گورنمنٹ بند کرے گی نہیں عوام کے اندر عقل نہیں ہے بوسہ بھرا ہوا ہے ان کو نہیں بتا کہ سیر سپٹے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں ادھر ڈیلٹا وائرس اور ادھر ویکسینیشن آپ آ جائیں آپ گورنمنٹ کے طرف مجھے آپ ایک بات بتائیں کون سا وہ طریقہ ہے جو گورنمنٹ نے نہیں اپنایا کہ خدا کا واسطہ ہے ویکسینیشن اب ایک ہی طریقہ رہ گا کہ لوگوں کو پیسے دے دیں انہیں کہیں جو بندہ آئے گا نا ہزار روپیہ لے لے اور ویکسینیشن کرا لے آپ کو میں یقین دہانی کرا رہا ہوں وہاں لاکھوں کے ہم وہ قوم ہیں ہم ہزار روپیہ لے کے ہزار روپیہ لے کے ہم ویکسینیشن کرا لیں اب گورنمنٹ نے کہا ہے یہ گھروں میں جا کے اب اس سے زیادہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے پیس سٹھ لاکھ لوگوں ان کا صرف لاہور میں انہوں نے ٹارگٹ لیا ہے کہ خدا کا باس ہے اب ہم سے ریجسٹریشن کرا لیں ہمارا ڈاکٹر ہمارا ویکسینیٹر ہماری پوری ٹیم ہماری گاڑی ایک ایک گھر میں یعنی وہ لگانے آ رہی ہیں پھر بھی ہم گورنمنٹ کو کہیں گے یہی سر میں یہی سے آپ ہی کے پوائنٹ سے ایڈ کرتی ہوں دوسری طرف علیم عادل شیخ صاحب نے سندھ حکومت پر بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ یہ جو کرونا ویکسینیشن بیچی جا رہی ہیں اب یہ تو حکومت کا بندہ ہے جو الزام لگا رہا ہے کوئی عام بندہ الزام نہیں لگا رہا میں بتاتا ہوں الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے مزہ تب ہوتا ہے کہ جیسے ہم پیپلز پارٹی کہہ رہی مطلب انہوں نے عوام کے لئے ویکسینیشن مگوائی نہیں نہیں ان کے پاس ہے ویکسینیشن اور انہوں نے ویسے سندھ حکومت بھی بہت ویکسینیشن مطلب الزام مسترد کرنے کے لئے جھوٹ بولا جا رہا ہے بات اصل یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسا ثبوت سامنے لے کے آئیں تو پھر اس گورنمنٹ کو ملامت کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ ان کے پاس داکومنٹری پروف ہے یہ ان کے پاس ویڈیو پروف ہے اتنے لوگ ویڈیوز پہ کہہ رہے ہیں انٹریوز پہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے دے کے ویکسینیشن لگائی ایک بات یاد رکھیں ہر پرائیویٹ ہسپیٹل میں لوگ پیسے دے کے بھی ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں اور لگواتے رہے ہیں جب گورنمنٹ نے شروع میں اجازت دی تھی لیکن یہاں تو لوگ مفت لگوانے کو تیار نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا سندھ کے اڈریس پہ لاہور میں ویکسینیشن نہیں لگے گی لگے گی یہاں وہ چاہے بلوچستان کا رہنے والا ہو آپ جا کے لاہور کے کسی سینڈر سے لگوا لیں یہ باتیں ساری غلط ہیں یہ لیم ہیں جس کو ذرا سا بھی پرابلم ہوتا ہے اپنی حکومت سے وہ اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں میں ان کے الزام کی تردیل اس لیے نہیں کر سکتا ہم اگلے ٹوپی کی طرف بڑھ جاتے ہیں سیالکورٹ میں اس دفعہ تحریکن صاحب کی جیت ہوئی ہے جو سر کہ مسلم لگ نون کا گڑھ ہے سر کیا کہیں گے بہت بڑا فرق نہیں ہے دیکھیں باسٹھ ہزار چھ سو ستامن ووٹ جو ہیں وہ احسن سلیم بریار نے لیے ہیں سیالکورٹ سے ٹھیک ہے اور جو تارک سبحانی ہے اس نے چھپن ہزار تین سو تری سٹھ ووٹ لیے ہیں آپ ذرا غور کریں میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا جشن نہیں منانا چاہیے یہ فرق بہت ہی یہ باسٹھ اور چھپن کا کو بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن صاحب جشن اس لئے منا رہے ہیں کہ ہم نے نون لی کے گھر میں جا کے حملہ کی ہے یہ گھر تو سارا پاکستان کا سب لوگوں کا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ سیالکورٹ ہمارا گھر ہے ہاں دیکھیں یہ تو پھر وہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ جو بائیل ایکشنز ہوتے ہیں اس میں جو لوکل پریشر ہوتا ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے یاد رکھیں اس میں برادریاں مقامی دباؤ مقامی منجمنٹ ڈسٹک منجمنٹ پولیس یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ جو وننگ پارٹی ہوتی ہے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ان کو لوکلی ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کی انتظامیہ اپنی ہوتی ہے اور انتظامیہ بہت زیادہ فیور کر جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی فیور ہو جاتی ہے مطلب آپ کا یہاں پہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ جشن نہیں منانا چاہتی ہے نہیں یہ فرق بہت تھوڑا ہے بہت بڑا فرق نہیں ہے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت ناظرین یہاں پر ہوتا ہے پروگرم کا احتتام ہمیں دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اپنا رکھنے خیال اللہ حافظ